انگلیش کرکیٹ ٹیم کا دورہ پاکستان ملتبی کرنے پر شدید تنقید کا سامنا کرنے والے انگلینڈ اور ویلز کرکیٹ بورڈ کے سربراہ این بوٹ مور مستعفی ہو گئے ہیں انگلیش کرکیٹ ٹیم نے روا مہا پاکستان کا دورہ کرنا تھا لیکن گزشتہ مہینے نیوزلینڈ کے جانب سے دورہ ملتبی کیے جانے کے بعد انگلینڈ نے بھی اتنفہ طور پر دورہ ملتبی کر دیا تھا جس کے بعد اسے اس فیصلے پر شدید تنقید کا سامنا تھا خود انگلیش کھلاڑیوں نے بھی ای سی بی کے اس فیصلے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا کہ ان سے تو پوچھا ہی نہیں گیا جبکہ کرکیٹ ٹیم کے دورہ پاکستان سے انکار پر برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے بھی مرہمی کا اظہار کیا اور برطانیہ کی حضرہ کا بھی کہنا تھا کہ بورڈ کے اس فیصلے سے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہوئے ہیں انگلیش کرکیٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل ای تھرٹن کا کہنا تھا کہ انگلینڈ پاکستان کا واجب الادا قرض نہیں اتار سکا انگلیش کرکیٹ بورڈ کو اپنی بزدلانہ خاموشی توڑنا ہوگی پاکستانی ٹیم نے جب گزشتہ سال انگلینڈ کا دورہ کیا تھا تو اس وقت انگلینڈ کوویڈ کی وجہ سے اموات کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کا تیسرا خطرداخ ملک تھا اگر انگلینڈ اور ویلز کرکیٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کی تھکاوٹ اور ذہنی صحت کی بات کرتا ہے تو پھر ہمیں آئی پیل کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جس میں انگلینڈ کے کرکیٹرز کھیل رہے ہیں ویسٹڈیز کے سابق فاس بولر مائیکل ہولڈنگ نے کہا کہ انگلینڈ میں پاکستان کا دورہ منسوک کر کے مغربی تکبر کا مظاہرہ کیا ہے جس کے مطابق میں آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا جیسا میرا دل کرتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسا سوچتے ہیں میں وہی کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں اس سخت تنقید اور شدید دباؤ کے بعد اب یہ خبر زامنے آئی ہے کہ انگلینڈ اور ویلز کرکیٹ بورڈ کے سب براب مستعفی ہو گئے ہیں اس پر مزید بات کریں گے لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرزا علی شاہ مرزا علی شاہ بہت شکریہ مرزا آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں کیا وہ جوہاد بنی اس فیصلے کی جی شازیب انگلینڈ اور ویلز کرکیٹ بورڈ کے چیئرمین این وارٹمور نے اپنے ریزگنیشن میں یہ کہا ہے کہ ان کو منٹل ویل بینگ کی گراؤنڈ پر انہوں نے وہ ریزائن کرے اور مکمل طور پر وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں لیکن جو انگلیش کرکیٹ بورڈ میں جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو این وارٹمور وہ انڈر پریشر تھے وہ انڈر سکروٹینی تھے خاص طور پر جب سے پاکستان کی جو سریز تھی وہ کینسل ہوئی اور اس کے بعد جس طرح کا انہوں نے جو بیانیاں سامنے آئے تھا اسی بی کو اس کے اوپر وہ ان کو بہت زیادہ کریٹسیزم کا سامنا تھا اس کے علاوہ دو اور ایشیوز تھے جو کاؤنٹیز کا یہاں پر جو لوکل کاؤنٹیز ہیں اس کے حوالے سے وہ چیزیں فائنلائز نہیں کر سکے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیز کے حوالے سے ان کی جو ڈیسائسیو لیڈرشپ سامنے نہیں آئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ان کو یہاں پر بہت زیادہ کریٹسائز کیا جا رہا ہے یہاں کی جو میجر اخبار ہیں جو براڈ شیٹس ہیں وہ مسلسل ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے خاص طور پر اس حوالے سے بھی کہ جس طرح سے انہوں نے جو پاکستان کی کرکٹ سریز اس کو انہوں نے کینسل کیا ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ جو پاکستان میں جو برطانیہ کے ہائی کمیشنر ہیں کرسٹین ٹرنر انہوں نے اوپن دی ان کو کرٹسائز کیا برطانوی فورن آفیس نے کہا کہ جو ای سی بی نے پاکستان کو جو کرکٹ سریز کینسل کی وہ جو فورن آفیس کا ایڈوائز تھا اس کے اگینس تھا اس کے ساتھ ساتھ جو جو دپارٹمنٹ اپ کلچر ہے اس کا ایڈوائز اس کے بھی اگینس گئے ٹین ڈاؤنگ سٹریٹ نے یہ کہا کہ انہوں نے انہیں ایڈوائز کیا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تلقات امپروو ہو رہے ہیں اور یہ کہ اگر یہ سریز کینسل ہوتی ہے تو اس سے تلقات کو دچکہ لگ سکتا لہذا اس سریز سے گو اہیڈ کیا جائے لیکن جو ایئن بارٹمور کے لیڈرشپ میں وہ فیصلہ کیا گیا جو جس بورٹ نے یہ فیصلہ کیا گیا اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے اس پر ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا تھا ٹائمز نے ایک بڑی یہاں پر خبر چھاپی دی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائم نیسٹر بورس جانسن وہ اس فیصلے سے بہت اپسٹ ہے اس کے علاوہ جو گارڈین اور دگر اخبارات ہیں انہوں نے مسلسل اس میں ان کی جو ریشنل تھی اس کو انہوں نے کوسچن کیا تھا کہ ای سی بی کے چیئرمنن نے کن بنیادوں پر پاکستان کی جو سریز ہے اس کو کینسل کیا